حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز باجمات ہے علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع جمعت المبارک ہے شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے اور عالم اجتماع حج ہے یہ تردیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی حج مسلمانوں کا عالم اجتماع ہے اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی عراقین میں سے ایک دکن ہے تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور جو سادشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارہ کیوں کر ممکن ہے تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا حدف حاصل کیا اور ترمیم و تنصیق کے ساتھ نیا منصوبہ نیا لاحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے استعفی کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں جب سے بریٹش گورنمنٹ کی نو عبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سرطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکہ لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا علامہ عقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے دیکھ مسجد میں شکستیں رشتہ تسبیح شیخ اور بدکدے میں بریہمن کی پختہ زنناری بھی دیکھ چاک کردی ترک نادان خلافت کی قبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یہ ایک الگ دکھڑا ہے الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سرطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا کیا کیا ہوا اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے اور پھر خلافت کی رہی سہی جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے اگر سرطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی تو یہ بقائدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور اس وقت ہم پوری دنیا میں چھپن ملکوں میں اور مختلف گروہوں زبانوں نسلوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہماری طاقت یک جا نہیں ہو پا رہی اور اتنی کسرپ کے باوجود ہمیں ویٹوں کا حق بھی حاصل نہیں اور دنیا میں جس کار مزلط میں ہم گرے ہیں ال آیاز دللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد ہے مو موڑ دیئے تھے جس نے پڑھتے ہوئے توفانوں کے ہم تو تین سو تیرہ ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے اور آپ ایک عرب سے متجاوس لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں قابل میں کندھار میں تقریت میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشویر میں آزربائیجان میں بوسینیہ میں کسوبہ میں جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کا ہی خون بکھڑا ہوا ہے لہجہ پڑتا ہے دل زخمی ہوتا ہے حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالم اجتماع ہے اور اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے دی جس سے وہ دوبارہ علوج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے آبِ زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو جو پیغام لے کر آئے ہو وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا خجوریں اور آبِ زمزم ہمیں پلا دیتے ہو حرم کا اور بھی توفہ ہے جو لینے کے لئے تم وہاں گئے تھے تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پر کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے اور اگر عرب اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرویں اور جرہ پر پا مردی کا مظہارہ کریں اور دن راتیں کرویں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندائے تعبیر ہو سکتا ہے